اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا سبق ہے مدنی قیدہ سے وہ ہے سبق نمبر پانچ تنوین کے بارے میں اس سبق میں چار باتے ہیں نمبر ایک دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں یہ تنوین کی تعریف ہے دیفینیشن ہے جس حرف پر تنوین ہو اسے منوون کہتے ہیں جیسے یہ تا تا کو اب منوون ہی کہیں گے چاہے اس پہ دو زبر ہو اس پہ دو زیر ہو اس پہ دو پیش ہو اسی طرح تا کو بھی منوون یہ حرف منوون ہے یہ حرف بھی منوون ہے یہ بھی منوون ہے اس طرح جس حرف پر تنوین آگے آئے گا سارے منوون ہی کہلائیں گے اور اس دو زبر اس دو زیر اور اس دو پیش کو تنوین کہتے ہیں نمبر دو تنوین نون ساکن کی طرح ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے جیسے ان ان اور ان تنوین کے ہجے اس طرح کرے میم دو زبر من میم دو زیر من میم دو پیش من زبر کی تنوین کے بعد کہی علف اور کہی یا لکھا جاتا ہے ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لے اس کی مثال آگیا ہی تو انشاءاللہ مثال آگیا ہی گی سمجھاتا ہوں سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں تا دو زبر تن تا دو زیر تن تا دو پیش تن تا دو زبر تن یہ حروف مستالیہ ہے اس کو ہر حال میں موٹا پڑھنا ہے تا دو زبر تن تا دو زیر تن تا دو پیش تن زا دو زبر زن زا دو زیر زن زا دو پیش زن یہ ہے زبر کی تنوین کے بعد یعنی صرف دو زبر دو زیر اور دو پیش کا اعتبار نہیں ہوگا صرف دو زبر کے بعد کہی اگر علف آئے جیسے یہ علف آیا ہوا ہے یا یا آئے تو اس وقت علف لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھیں گے نہیں اس کو جیسے زا دو زبر زن اس طرح زال کے ساتھ بھی ہے یہاں بھی علف کو نہیں پڑھیں گے صرف زال ہی کو پڑھیں گے اور لکائے میں آئے گا زال دو زبر زن زال دو زیر زن زال دو پیش زن زا دو زبر زن حروف مستالیہ ہے زا دو زیر زن زا دو پیش زن سا دو زبر ثن سا دو زیر ثن سا دو پیش ثن سین دو زبر ثن سین دو زیر سن سین دو پیش سن سا دو زبر ثن حروف مستالیہ سا دو زیر ثن سا دو پیش سن یہ ہے یا والی مثال زبر کی تنوین کے بعد کہی علف یہ علف والی مثال یہ علف والی مثال یہ یا والی مثال اب یہاں پہ یا لکنے میں آئے گا لیکن پڑھیں گے اس کو نہیں دال دو زبر دن دال دو زیر دن دال دو پیش دن داد دو زبر دن داد دو زیر دن داد دو پیش دن یہ بھی حروف مستالیہ ہے یہ بھی حروف مستالیہ ہے اس کو موٹا پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے democr لیکن ہزی بھی حروف یچی زبر ہ았ن حا دو زیر ہن حا دو پیش حن ہمزہ دو زبر ان حمزہ دو زیر ان حمزہ دو پیش ان عین دو زبر ان عین دو زیر ان عین دو پیش ان یہ بھی حروف مستعالیہ ہے دونوں غین اور خا خا دو زبر خن خا دو زر خن خا دو پیش خن غین دو زبر غن غین دو زر غن غین دو پیش غن با دو زبر بن با دو زر بن با دو پیش بن میم دو زبر من میم دو زر من میم دو پیش من واو دو زبر بن با دو زر بن با دو پیش بن فا دو زبر بن فا دو زر بن فا دو پیش بن لام دو زبر بن لام دو زر لن لام دو پیش لن نون دو زبر بن نون دو زر بن نون دو پیش نون را دو زبر بن را دو زر بن را دو پیش بن جم دو زبر بن جم دو زید جن جم دو پیش جن شین دو زبر شن شین دو زر شن شین دو پیش شن یا دو زبر ین یا دو زیر ین یا دو پیش ین یہ تا ہمارا آج کا سبق تنوین کے بارے میں تمام دوستوں سے التجاہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کرے اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے جہاں بھی سبق میں مسئلہ ہو سمجھنا آیا ہو نیچے ویڈس اپ کا نمبر بھی دیا ہوا ہے اور سکائب کا لنک بھی دیا ہوا ہے سبق کے حوالے سے جو مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور جو اپنی بچوں کو پڑھانا چاہے یا خود پڑھنا چاہے تو وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اس کو یاد رکھنے کی توفیق اتا فرمائے اور دوسروں کو سکانے کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم